ایک ایسا اور واقعہ جو میرے دماغ میں یاد آ رہا ہے میرے پڑھا تھا کہیں پہ کہ جب ایمینجنسی جو اپت کالین جو ستر جو تھا وہ لاغو ہوا تھا 1975 سے لیکن 1977 میں تو سنجھے گاندھی جی نے کے شورچ کو انجین نیشنل کانگریس کے ہی ریلی میں ملائی میں گانے کے لیے کہا تھا جس کے لیے انہوں نے منع کر دیا تھا اور اس کے پسچاس سے کارمنٹ نے ان اوفیشل بین لگا دیا تھا ان کے سنگی پہ خاص طور سے لیکن جتنے بھی بین لگ جائیں جتنے مرضی پابندیاں لگ جائیں جو آوازی دل کو چھوٹی ہیں وہ چھو ہی لیتی ہیں اور یہی ثابت کرکی دکھایا ہمارے کشورچی نے اور کشورچی جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ان کا پورا نام ابحاظ کمار گانگولی تھا دونوں ان ناموں کو انہوں نے ساتھ تک صدح کر کے دکھایا ابحاظ یعنی کہ کسی پرکار کا جو ہم محسوس کرتے ہیں کسی کو فیل کرتے ہیں اور آج بھی ہم اپنے انترمند تک اپنے آتوا کی گہرائی تک کشورچی کو ابحاظ کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور دوسرا نام ان کا کشور یہ صدق کشور ہی رہے یہ ہمیشہ آسکر کہا کرتے تھے کہ میں بڑا ہو کر نہیں مروں گا اور انہوں نے ساتھ تکے دکھایا اور یہ کشور تھے اور کشور آئے اور کشور ہی گئے محسوس کرتے ہیں